اسلام علیکم دوستو حکومت کو پیسہ دیا جائے یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والی حکومت کو اس لیے امریکہ کمزور نہیں دیکھنا چاہتا کہ کہیں عمران خان واپس نہ آ جائیں کیا کیا اعلان کیے ہیں امریکی ترجمان نے اور اس کا عمران خان کے خط پر کیا اثر پڑے گا آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے یہ ویڈیو آپ سنیں پرس کانفرنس میں سوال ہوا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے کہ نئی حکومت کو رقم مت دی جائے جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا جبکہ پاکستان کو دو ارب ڈالرز کی اشد ضرورت ہے اب اس پر ترجمان نے کہا کہ میں آئی ایم ایف سے احترام سے کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو اس معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ رقم دی جائے یعنی سترہ فیصد آئی ایم ایف کو امریکہ فنڈ کرتا ہے اور زیادہ کنٹرول اس میں امریکہ کا ہی ہے اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اب آگے جو کہا وہ زیادہ اہم ہیں کہتے ہیں کہ ایک لمبی حکومت پاکستان کی معاشیت اور ملکی سٹیبلیٹی کے لیے بہت اہم ہے یعنی آئی ایم ایف پیسے دے یہ نہ ہو کہ امران خان اقتدار میں آ جائے ایسا پریشر ڈال کر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور باقی مالیاتی داروں کے ساتھ آپ کام جاری رکھیں تاکہ پاکستان کی معاشیت بہتر ہو سکے اب اس وقت امریکہ دھاندلی بھول چکا ہے جو پاکستان میں ہوئی ہے صرف امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ امران خان کو نہیں آنے دینا اور خاص کر امریکہ نے یہ بھی کہا کہ نئی حکومت کی تیاری یا اس کا آنا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سب کچھ امران خان کے کہنے پر ہو رہا ہے اور اب آئی ایم ایف کو امران خان کا لکھا گیا خد ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو قابل قبول بھی نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ ایک بڑی داکت آئی ایم ایف کے پیچھے کھڑی ہوگی اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی